ویلنٹائن ڈے کے مطالق میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اس سے آپ کا ویلنٹائن ڈے کے مطالق نظریہ بھدلنے والا ہے جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں سب کچھ آپ کو ایک مکمل ریسرچ کے بعد بتانے والا ہوں تو بات شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں مغربی معاشرے میں فیملی سسٹم نہیں ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ سب ابھی سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے ایسا ہے وہاں شادیوں کا زیادہ رواج نہیں ہے آزاد خیال لوگ آزاد معاشرہ جنوروں کی سی بہنگم زندگی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے تو آج سے تقریباً سولہ سو سال پہلے روم میں ویلنٹائن نامی شخص پیدا ہوا جو آگے چل کر اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ جو آپ کا جنوروں کی طرح آپس میں تعلق ہے یہ صحیح نہیں ہے اسے ختم کرو اور شادی کر کے رہو اور بتایا کہ اس میں یہ برائی ہے یہ برائی ہے تو اس طرح جو جو نوجوان ان کے ساتھ آتے تھے وہ ان کو یہی سکھاتے تھے روز نوجوانوں کو سبق دیتے تھے اس طرح کرتے کرتے وہ پادری ہو گئے چرچ میں آنے والے ہر آدمی کو یہی بولتے تھے کہ شادی کر لو تو کبھی کبار ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کو یہ وائرس کہاں سے لگ گیا یہ تو یورپ میں ہے ہی نہیں تو وہ کہتے تھے کہ میں آج کل ایسٹن فلوسفی پڑھ رہا ہوں تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ایسٹ مطلب مشرق آج سے تقریباً سولہ سو سترہ سو سال پہلے کا جو برسگیر تھا وہی پورا ایسٹ تھا تو والنٹائن کہتے ہیں کہ میں آج کل ایسٹن فلوسفی پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نظام پوفیکٹ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو تو کچھ لوگ مانتے بھی تھے تو والنٹائن کیا کرتے تھے چرچ میں نوجوانوں کی شادیاں کراتے تھے ایک دو نہیں بلکہ انہوں نے سیکڑوں شادیاں کرائی تو جس دور میں والنٹائن تھے اسی دور میں روم میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام کلیڈیس تھا کلیڈیس اپنے دور کا ایک بہت ہی خطرناک بادشاہ تھا پورے روم پر اس کی حکومت تھی تو کلیڈیس کو جب معلوم پڑا کہ والنٹائن تو نوجوانوں کی شادیاں کرا رہا ہے تو کلیڈیس نے کہا کہ ویلنٹائن ہمارے یورپ کا جو سسٹم ہے اسے خراب کر رہا ہے اسے بگاڑ رہا ہے ہم بینہ شادی کے رہنے والے لوگ موج مزے میں رہنے والے لوگ اور یہ لوگوں کی شادیاں کراتا پھر رہا ہے تو کلیڈیس نے ایک دن حکم جاری کیا کہ ویلنٹائن کو پکڑ کے لاؤ تو ویلنٹائن کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا یہ غلط کام کر رہے ہو سب کی شادیاں کراتے پھر رہے ہو ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو ویلنٹائن نے کہا کہ مجھے یہی صحیح لگتا ہے اور یہ نظام صحیح ہے لیکن کلیڈیس بادشاہ تھا اس نے ویلنٹائن کی ایک نہ سنی اور اس کی پھانسی کا حکم جاری کر دیا تو اس طرح چودہ فروری چار سو اٹھانوے کو ویلنٹائن کو پھانسی ہو گئی قصور کیا تھا کہ نوجوانوں کی شادیاں کراتے تھے اس لیے انہیں پھانسی ہو گئی تو ویلنٹائن نے جن کی شادیاں کرائی تھی انہوں نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا یورپین ممالک میں تو اس لیے ویلنٹائن ڈے منانا جاتا ہے اب ہمارے ہاں بینہ اکل بینہ سوچے بینہ سمجھے ہم نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا ہے سکولوں میں کالجوں میں پاگلوں کی طرح ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے اور اس کروبار میں بڑی بڑی کمپنیاں لگ گئی جن کو ویلنٹائن ڈے کا گریٹنگ کارڈ چھپنا تھا جن کو ویلنٹائن ڈے کا گفت بنانا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں مصروف ہوگی اور تو اور ہمارے ٹی وی چینلز نے دعوہ دار اس کا پرچار کیا تو اس طرح ہمارے ہاں گلی مولے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ویلنٹائن ڈے میں پھسے ہوئے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ یورپ کا تھا کہ وہاں شادیاں نہیں ہوتی اور جو کوئی شادیاں کرانے والا پیدا ہوتا تھا اسے پھانس ہی دی جاتی تھی تو اس لیے وہ ان کی یاد میں کبھی کبھار ایسے دن مناتے ہیں اور ہم بے وقوف بینہ سوچے بینہ سمجھے خام خواہ ان کی نگل کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ سب سمجھنے کے بعد میرے پاس ویلنٹائن ڈے منانے کے حق یا مخالفت میں کوئی کمنٹس نہیں ہیں میں یہ تو مانتا ہوں کہ ہیزا قوم ہم ہر کام میں اندہ دن ہیں اس لیے ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں لیکن میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ آخر ہم ہر کام میں اتنا اندہ دن کیوں ہیں چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو یا سیاست کا ہم ہر جگہ بینہ سوچے سمجھے کیوں فیصلے لیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس بات کا جواب ضرور دیجئے گا اور امید ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے متعلق آپ کا نظریہ بدلنے میں کامیاب ہوا ہوں اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا